اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تمام سٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں میں میسیس نسد ابراہیم پتیل ایک بار پھر کشامدید کہتی ہوں فائنل ٹرم کی چیپٹرز کی تدریس کا میں آغاز کروں گی اور آج جو میں نے چیپٹر سیلیکٹ کیا ہے وہ ایک نظم ہے اور بہت مشہور نظم ہے علامہ اقبال کی پہاڑ اور گلہری تو علامہ اقبال جو ہے ہمارے ملک کے قومی شاعر ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کا میں آپ کو تعرف کرا دوں علامہ اقبال کا نام جو تھا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا انہوں نے شاعری میں اپنے نام کو ہی تقلیس کے طور پر استعمال کیا حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا تھا وہ نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بی بی تھا اور ان کی والدہ انہیں پیار سے بالی کہہ کر جو ہے پکارا کرتی ہیں علامہ اقبال نے بچوں کو بہت نصیت آموز اور سبق آموز جو ہے انہوں نے نظمے لکھی بچوں کے لیے تاکہ بچوں کی وہ اپنی شاعری کے ذریعے صحیح طریقے سے کردار سازی کر سکیں تو ان میں سے ایک نظم پہاڑ اور گلہری ہے جس کو کی میں بلند خوانی کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہاڑ اور گلہری لکھنے کا کیا مقصد ہے اور کس طریقے سے بچوں کی نظموں کے ذریعے اقلاقی تربیر کی جا سکتی ہے آئیے بلند خوانی کرتی ہوں میں اس نظم کی کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ اقل یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے ناچی اس چیز بن بیٹھیں جو بے شعور ہوں یوں با تمیز بن بیٹھیں تیری بساتھ ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آن بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہے نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں کہاں یہ سن کے گلہری نے موں سمال ذرا یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخ پر چڑھنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نری بڑائی ہے ہو بھی ہے اور کیا تجھ میں جو تو بڑا ہے تو مجھ سے ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں علامہ اقبال کی نظم پہاڑ و گلہری جس میں جو ہے علامہ اقبال نے دو لوگوں کے درمیان پہاڑ اور گلہری کے درمیان مقال میں پیش کی ہیں جس میں پہاڑ جو ہے اپنی بڑائی ظاہر کر رہا ہے اور گلہری جو ہے وہ دب نہیں رہی ہے وہ بھی جو ہے باقائرہ پہاڑ کو اپنی شان بتا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالی نے بیکار نہیں بنائی تو یہ نظم لکھنے کا مقصد جو علامہ کے ذہن میں تھا وہ بچوں کی اس طرح سے اخلاقی تربیت کرنا تھا کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ شروع سے کم عمری سے ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا نہ سمجھے یعنی کہ اس کے اندر غرور کا انصر بلکل بھی شامل نہ ہوں ہم سب جانتے ہیں بینگا مسلم باحثیت مسلمان کہ اللہ تعالی غرور کرنے والوں کو بلکل پسند نہیں فرماتا اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی غرور ہو تو وہ اللہ رب العزت کو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو اس نظم کا جو شاعر کا مرکزی خیال ہے وہ کچھ اسی طریقے سے ہے کہ شاعر اس نظم میں ہم سب کو بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں اپنے حیثیت پر اپنے مرتبے پر غرور نہیں کرنا چاہئے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ کارامت ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ نے ہی ہر چیز کو بنایا ہے اور ہر ایک کو جو ہے کوئی نہ کوئی صلحیت ضرور بخشی ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے اور بے مقصد نہیں ہے غرور کا سر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے لہٰذا ہمیں غرور سے غرور کرنے سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہئے اور کوشش کرنا چاہئے کہ ہم اپنے اندر جو ہے آجزی اپتیار کریں اور کسی کو حقیر نہیں سمجھیں دوسروں کو حقیر سمجھنے والا اللہ کی نصر میں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ناپسندیدہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہر چیز کو دوسروں سے مختلف بنایا ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جو ہے کبھی بھی کسی بھی اپنی صلاحیت پر اپنی تعلیم پر اپنی شکل و صورت پر کسی بھی چیز میں ہمیں غرور نہیں کرنا ہے پہاڑ اور گلہری جو ہے بول تو نہیں سکتے ان کی ہم انسانوں کی طرح احساسات تو نہیں ہوتے لیکن علامہ اقبال نے ان دو چیزوں کو متعلق کیا observe کیا کہ پہاڑ جو ہے وہ ایک ہی جگہ رہتا ہے اپنی جگہ سے وہ ہل بھی نہیں سکتا لیکن وہ اس کو ایک مغرور اوبجیکٹ کے طور پر انہوں نے پیش کیا مغرور چیز کی اس میں پیش کیا اور گلہری جو ہے وہ ہر جگہ پھدکتی پھٹتی ہے درختوں میں آسانی سے تو اس طریقے سے جو ہے بچوں کو یہ پیغام دیا تاکہ بچے کھیل ہی کھیل میں اور جو ہے ان پیاری چیزوں کو پیاری تصویروں کو شوق سے دیکھتے ہوئے اس پیغام کو سمجھ لیں اور ان کی اخلاقی تربیت ہو سکے اور ان کے اندر ایک جو ہے بہت پیارا انصر جو ہے پیدا ہو اخلاق کا اور وہ غرور سے بہت چیز رہیں جو لاسٹ میں شیئر ہیں نہیں ہے چیز نے کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں تو یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنائی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کارامت ہے کوئی نہ ہر چیز تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں غرور سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر آجزی اختیار کریں کیونکہ غرور جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے یہ ایٹیٹیوٹ بھی جو ہے ایک طرح کے وہ بھی یہ غرور ہی کی قسم ہیں بعض طالب علم جو ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں تو وہ جب تیز ہوتے ہیں تو اپنی ماما کو بولتے ہیں کہ نہیں ماما ہم نے سارا کام کر لیا ہے اب ہم نہیں کریں گے ریویجن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سب کام کر لیا ہم بڑا اچھا سا جو ہے کر لیں گے اور بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن درہ پلکت بیٹا جو ماں باپ آپ کے ہوتے ہیں آپ کے جو اسطاز ہوتے ہیں ان کا تجربہ آپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کو وہ کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھنے چاہیے اب بعض اوقات طالبیں یہی نادانی کرتے ہیں انتہانات کے زمانے میں اور ویسے بھی دوسرے معاملات میں بھی وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ بہت سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بات سمجھ ہو گئے ہیں بہت زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو ہم جو ہے اپنی بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جسے کہتے ہیں اور سمارٹ ہو جانا یا بہت زیادہ خود اعتمادی آ جانا تو یہ بھی بہت زیادہ جو ہے خطرناک چیزیں ہیں خود اعتمادی بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ اگر غرور کی شکل افتیار نہ کرے اب ہم آتے ہیں اپنے عملی کام کی جانب یہ عملی کام دیاوا ہے آپ کو میں دو ویڈیوز پوسٹ کروں گی ایک میری اپنی منائی ہوئی اور ایک میں آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو جو ہے وہ سینڈ کروں گی اس میں آپ دیکھئے گا آپ کو دیکھنے میں انٹرسٹ لگے گا رنگہ رنگ تصویروں کے ساتھ بہت اچھی سی ویڈیو ہوگی جسے آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو کھیلی کھیل میں یہ نظم یاد ہو جائے گی زبانی ٹھیک ہے اور یہ ہمارا قومی ورثہ ہیں علامہ اقبال کی نظمیں انہیں زبانی یاد کرنا چاہیے اس سے ہماری اخلاق کی تربیت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو عملی کام دیاوا ہے یہ نظم کے الفاظ پر نظر رکھیے اور معنی سمجھئے بلنکوانی کیجئے معنی کے لحاظ سے اور چہرے کی حرکات سے تاثرات پیدا کیجئے کیونکہ جب ہم کوئی جیس تاثرات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ دلوں پہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ مطلب اچھی لگتی ہے پھر جو آپ کے نئے الفاظ آئے ہیں اس چپٹر میں اس نظم میں وہ ہے شعور اس کا مطلب ہوتا ہے ہوشیاری باتمیز تمیزدار بسات کا مطلب ہوتا ہے حیثیت کچھی باتیں جھوٹی باتیں اور پھر نکمی اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار پست کا مطلب ہوتا ہے کمردبہ حکمت اقل و دانش ہنر خوبی معروضی سوالات کی جانے بائیے یہ کسیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں جن میں تین آپشنز دی جاتے ہیں کبھی کبھی چار آپشنز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کسیر الانتخابی سوالات یہ آپ کو بلینک دیئے ہوئے ہیں اس میں خالی جگہ دی ہوئی ہیں تو آپ کو درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھڑنا ہے اور خالی جگہ میں یہ جو بلینک دیا ہوا ہے یہاں پر اس کا آپ کو جواب لکھنا ہے پہاڑ گلیری کے ساتھ ڈیش بات کر رہا تھا غصے سے بات کر رہا تھا غرور سے بات کر رہا تھا شرما کر بات کر رہا تھا یا احترام سے بات کر رہا تھا تو آپشن نمبر ٹو کریکٹ ہے غرور سے بات کر رہا تھا پہاڑ اپنے آنکھ کو صرف ڈیش ہونے کی وجہ سے گلیری سے بہتر سمجھ رہا تھا بڑا ہونے کی وجہ سے قابل ہونے کی وجہ سے بیکار ہونے کی وجہ سے یا حقیر ہونے کی وجہ سے تو اس کا صحیح جواب ہے بڑا پھر نمبر تین پر آئیے پہاڑ گلیری کو ڈیش سمجھ کر بات کر رہا تھا آلہ حقیر قابل یا نکمی تو یہاں پر ہے حقیر اس کا جواب ہے حقیر پیج آپ ٹرن کر لیجئے پھر گلیری نے چھوٹی ہونے کے باوجود پہاڑ سے بات کی کیونکہ وہ ڈیش تھی بے وقوف تھی اوبصورت تھی مغرور تھی یا پور اعتماد تھی تو ہمارا لاسٹ والا جو اوپشن ہے وہ بلکل درست ہے پھر نمبر پانچ دیکھئے گلیری نے پہاڑ کو سمجھایا کہ اس زمانے میں کوئی چیز ڈیش نہیں ہے سچی فریبی نکمی یا پھر سستی تو یہاں پر نکمی کا اوپشن جو ہے وہ بلکل درست ہے پھر ہے نظم کے آخری تین اشار اپنی کاپی میں خوشقت لکھئے اور املہ کے لیے تیاری کیجئے اب آخری تین اشار کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو تُو بڑا ہے تو مجسہ ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں تو یہ لاسٹ کے تین اشار ہیں جو کہ آپ کو یاد بھی کرنے ہیں اور جو ہے اس کو املہ کی تیاری بھی کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ہے یہاں پر اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے ان کی کسی اور نظم کا نام بھی لکھی ہے اس نظم میں کتنے کردار ہیں ان کے نام لکھی ہے یہ کردار حقیقی ہیں یا فرضی جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ کردار فرضی ہیں یعنی ہم نے فرض کیا ہے ایک ذہن میں کاپی میں نقل کیجئے اس نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھی ہے یہ تمام جتنے بھی سوال و جوابات ہیں یہ سب میں آپ کو سینڈ کروں گی یہ سب کا سب کام جو ہے آپ کو اپنی ایکسرسائز بکس میں کاپی ڈاؤن کرنا ہے اور ترتیب سے کاپی ڈاؤن کرنا ہے تو کوشش کیجئے کہ ڈیٹ وائز کریں تاکہ جو ہے آپ اپنا کام بڑھائیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ اپنا تمام کام دھیان سے کریں گے توجہ سے کریں گے اور یقیناً آپ کو یہ نظم سننے کے بعد اس کی مضائع ہوگا اور یقیناً آپ کے اندر جو ہے بہت سی اچھی تبدیلیاں پیدا ہوں گی یہ پڑھنے کے بعد شکریہ